بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کرنے والا ہوں جی میں آپ کو پتا ہے جن بندوں کے اقامیں ایکسپائر ہوں حروب ہوں اور وہ سفارہ سے بھی اوٹ پاس بنوا سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسری ایک چیز بھائی یہاں پر ایڈ کرتا چلوں جی میں کچھ بنتے ہیں ابھی پوچھتے ہیں جی کہ سفارہ سے اوٹ پاس بنتا ہے ایک نہیں بنتا ہے کیونکہ حروب والوں کا مطلق آپ کو پتا ہے سار دن کا قانون آ چکا ہے سار دن میں یا تو اپنا حروب ختم کروالے یا خروج نہائی لگوالے ورنہ اس کے بعد پھر بھائی فائن اور جیل مطارف کروا دی جائے گی ٹھیک ہے جی تو حروب والوں کے مطلق یہ ہے جن بندوں کا سفارہ میں تقریبا تقریبا وہ سفارہ والے بولتے ہیں جن بندوں کا حروب لگے ہوئے ایک سال سے زائد کا ٹائم گزر چکا ہو ان کا پیپر جمع کرتے ہیں سفارہ سے اوٹ پاس بھائی ان بندوں کا بنتا ہے جن کا ایک سال سے زائد ٹائم گزر چکا ہو حروب لگے ہوئے ایک سال سے کم ٹائم والوں کا سفارہ میں وہ پیپر جمع نہیں کرتے ہیں ایکامہ ایکسپائر ہو آپ کی ایکامہ ایکسپائر ہو کمپنی بغیرہ کپیل بغیرہ یعنی کہ ریڈ ہو تو پھر پیپر جمع ہو جاتے ہیں اس میں بھی بھائی دو چار ماہ یہاں ہو سکتا ہے اس سے بھی زائد کا ٹائم لگے وہاں سے خروج لگ جاتا ہے سفارہ سے تو ایکامہ جن کے ایکسپائر ہو اس فارہ سے خروج آؤٹ پاس بننے والے یعنی کہ خروج لگوالے تو وہ ان کے چانس ہوتے ہیں نیو ویزا کے طور پر دوبارہ جا بھی سکتے ہیں تو یہ جو نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ آپ کا حروب ہے ایکامہ ایکسپائر ہیں مطلوب ہوں گے تو آپ کو ظاہری سے بات آپ تو پکڑے جائیں گے تو پھر جو آپ کے اوپر کفیل نے ڈالا ہوا تو آپ کو دینے ہی پڑے گا اس کے بعد ہی جان چھوٹے گی تو اس صورت میں اگر آپ پکڑے جاتے ہیں ایکامہ ایکسپائر ہیں یا بدون کفیل کہیں آپ بھوم رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں اس صورت میں پکڑے جاتے ہیں یا حروب کی صورت میں آپ ابھی بھی پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں وہ ابھی بھی جیل میں لے جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک چیز ماں دکھا رہا ہوں دیکھ لیں جی یہ ترحیل ہے جی یعنی کہ ڈی پوٹ ہوئے جو پچھلے چھے سے سات دنوں میں سعودی ریبیہ سے ان کی اداز ہیں نو ہزار ستر نو ہزار ستر بندے سعودی ریبیہ سے پچھلے سات دنوں میں یہ جو ایکامہ ایکسپائر والے حروب والے مطلوب والے بدون کفیل والے گرفتار ہوئے اور ان کو ڈی پوٹ کیا گیا ہے نو ہزار ستر بندوں کو ٹھیک ہے جی اور اگر ٹوٹل کی بات کریں تو آپ دیکھ لیں جی سولہ ہزار نو چار سو سولہ ہزار پانسو بندے بور رہے یہ پچھلے سات دنوں میں گرفتار کیے گئے ہیں ان میں مخالفہ نظام الیکامہ والے دیکھ لیں جو کہ نو ہزار چار سو اکتالیس بندے جن کے ایکامہ ایکسپائر تھے اور گرفتار ہوئے اور ان کو ظاہری سی بات ہے اسی کٹیگریز میں رکھا گیا اس کے بعد ہے جی مخالفہ نظام امن الحدود ان کی تضیحہ دیکھ لیں چار ہزار پانسو اسی افراد وہ ہیں جو غیرکرونی تقس سے سعودی بسے انٹر ہوتے یا نکلتے ہوئے پکڑے گئے اور آگے ہے مخالفہ نظام الامل یعنی کہ وہ بندے جو بدون کفیل کہیں بھی کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں جیسے کہ سائے خاص آمل منزلی یا کوئی بھی اور مہنہ ہے یا کسی کمپنی سے یا کسی مصصصے سے آپ آگے ہوئے ہیں باہر خود سے یا کسی اور کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ بندوں کے زیادہ سے دوہزار چار سو بہتتر افراد وہ بھی ہیں یہ پچھلے سات دنوں کی رپورٹ تھی ظاہر تاکریہ کی طرف سے جو میں کیا کیا آپ کے ساتھ